اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے وزیر آدم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی کسی قسم کے کوئی مفاہمت نہیں کرنی پاکستان کے عزت پاکستان کے ناموس پاکستان کے احترام اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھوس ہو چکا ہے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دو ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں آ نہیں سکتے اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پر تاریخیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے یہ اسلام آباد تک آنے کے متحمل نہیں ہے ہاں اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کرے یہ ہے سیاست یہ ہے جمہوریت اور اس حوالے سے ہم بالکل واضح ہیں کہ اس دھرنے کو اس لانگ مارچ کو رانگ مارچ اور ملک کے حوالے سے اب دو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا بنادی چیز یہ ہے کہ سیاسی استحکام جمہوری نظام میں یہ ناگزیر عمل ہے سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا اور اس کے بعد آئین اور قانون کی بالدستی سیاسی استحکام آئے گا سیاسی استحکام آئے گا